السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم اپنا ویب سائٹ جو ہے کس طریقے سے ایڈز تیرہ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ایڈ جو ہیں وہ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں لیکن آپ نے ویڈیو کو کہیں بھی سکیپ نہیں کرنا مکمل بات کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ویزٹ کی ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈز ویب سائٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ویب سائٹ فیل کر دینی ہے ویب سائٹ کا نیم دینی ہے www اور http یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں فیل کرنی ہے اور یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ کس قسم کا ہے وہ آپ نے یہاں سے چیز کر لینا ہے میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں ادھر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایڈز جوہاں وہ لگانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ بینر لگانا چاہتا ہوں اس کے بعد ایڈز پر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ ایڈز پر کلک کریں گے آپ کا ویب سائٹ جوہاں پر ایڈ ہو جائے گا تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے جیسے ایک منٹ کے اندر اندر آپ کو یہاں سے اپروول مل جاتی ہے پریشانے والی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ چیک کوڑ کر سکتے ہیں یہ ہمیں ہماری یہ ویب سائٹ اپنڈنگ کے اندر ہے تھوڑا سا ویٹ کر کے آپ نے اس کو ریفرش کرنا ہے جیسے آپ ریفرش کریں گے تو دیکھیں گے تو آپ کا ویب سائٹ جوہاں وہ ایکٹیف ہو جائے گا یا میں نے ریفرش کر دیا ہے دیکھیں گے ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ ایکٹیف ہو پاتی ہے یا نہیں یا کوئی ایشو ہمیں دکھاتی ہے ابھی تک ہمارے پاس جو پینڈنگ دکھا رہی ہے تھوڑا سا اور مزید ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک منٹ تک ہو جاتا ہے ہو جانا چاہیے بلکہ تو یہاں پہ آپ چی اٹت کر سکتے ہیں میری جو ویب سائٹ ہے یا پر ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد اب آپ نے ایڈز کیسے لگانے کے آپ نے ایڈیونٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈیونٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کون سے ایڈ لگانا ہے یہاں پہ آپ چی اٹت کر سکتے ہیں سافٹئر آل گیمز آئے جو بھی آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینے ہے میں یہاں پہ نیٹ اور سوشل بار لگا دیتا ہوں ایڈ پہ کلک کر دیتا ہوں یہ ایڈ میں اپنے ویب سائٹ کے اندر دکھانا چاہتا ہوں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے گوٹ ایڈ پہ کلک کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے پھر ویٹ کرنا ہے جیسے یہ ویٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ یونٹ ایڈی آپ نے یہاں سے کوپی کر لینے یونٹ ایڈی آپ کیسے کوپی کریں گے وہ بھی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ نے ویڈیو کو کہیں بھی سکیپ نہیں کرنا یہاں پہ آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم نے کون سا ایڈز بنایا تھا بینر کا ایڈز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں گٹ کوڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک کوڈ ملے گا آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے میں اسے کوپی کر لیتا ہوں تو لگانا کیسے وہ بھی ساری چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ری ڈوٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ایڈز ہے آپ نے جا کے یہ جو کوڈ پیس کرنا ہے میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے چلتا ہوں اپنے ویب سائٹ کے اندر میرا جو ویب سائٹ ہے اس کو جو ڈیش بورڈ ہے یعنی ورڈ پرس پیج ہے اسے میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ ایزی طریقے سے یعنی بینہ ٹینشن کے آپ وہاں پہ کوڈ پیس کر کے اپنے ایڈج ہیں وہ رن کروا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اپنا ویب سائٹ جو ہے ورڈ پرس کے اندر لوگن کر لیا ہے وہ تب تک لوگن ہوتا ہے تو تب تک ہم یہاں سے مزید ایڈج ہیں وہ بنا لیتے ہیں کریئٹ کر لیتے ہیں میرے کیل میں میرے ویب سائٹ لوگن ہو چکا ہے اب یہ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم مزید ہم کچھ ایڈز ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں دیکھیں بھئی وہاں پہ آپ کو سال سال لگ جاتے ہیں ایڈسن کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو پانچ منٹ کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا بھی مجھے اپروول مل چکا ہے سوشل بار کا یہاں سے میں ویب سائٹ کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایڈز ہیں لگانے کہنے کیسے ہیں آپ نے جانا ہے سیدھا پلگن کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرنا وہاں سے کوٹی کوڈ کو بھی کیا آپ نے پلگن کے اندر جانے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے ایڈز انسٹرٹ یہ آپ نے انسٹال کر لینا یہاں سے میں انسٹال کر لیتا ہوں بہت ہی ایزی سا ہے آسان سا ہے تھوڑا سا بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل باش کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی میں نے انسٹال کر لیا ہے اسے یہاں سے ایکٹیو بھی کر دیتا ہوں میرا جو ایڈ انسٹیٹ پلگن ہے وہ یہاں سے ایکٹیو ہو چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے ایک نیا پیج اوپن ہوگا جیسے آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے بہت ہی ایزی سا ہے ڈرنے والی بات نہیں ہے اس کے اندر اس کے بعد جو آپ نے کوڈ یہاں سے بنایا تھا وہ کوڈ یہاں سے اپنے کوپی کر لینا ہے کوڈ کوپی کرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ آکے آپ نے یہاں پہ کوڈ پیس شما ہے پہ آن کہاں پہ شو کرنا چاہتے ہیں تو میں پوسٹ کے اندر بھی شو کرنا چاہتا ہوں بھائی ہون پیج پہ بھی اس کے بعد گیٹگری پیج پہ بھی ٹیگز کے بھی جہاں پر آپ جائیں اپنی مرضی سے اس کو سیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کے پوسٹ ہونے چاہیے پیرا گراف ہونے چاہیے بھائی ساری جگہوں پہ دکھا دو اللہ کا واسطہ ہے تجھے میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں بیفور دا پوسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سنٹر کے اندر میرا ایڈ جو ہے وہ رن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اور کچھ نہیں کرنا یہاں سے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے اسے کیا کرتا ہوں سیو پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ سیو پہ کلک کریں گے آپ کا ایڈ رن ہو گیا اسے سمجھو کوئی آپ کو انتظار کرنے کی بات نہیں ہے کوئی آپ کو ٹنشن نہیں ہے کسی بات کی کہ ایڈز اپروپ ہوں گے نہیں ہوں گے اب بس ایک پر آپ نے سیو کر دی اسے سمجھو آپ وہ ایڈز تھیرا جانے اس کے ایڈ جانے آپ کو یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک ہم نے یہاں پہ ایڈ جو ہے وہ ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں بہت سارے ایڈ یہاں پہ ایڈ کریں تو اس کے بعد مزید یونٹس آپ بنائیں گے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گیٹ کوڈ پہ کلک کرنا ہے گیٹ کوڈ پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ جانا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے پہلے نمبر پہ یہاں پہ لگایا تھا اب آپ نے دوسرے نمبر کو سیلیٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہوم پیج کیٹیگری ٹیک سرچ سٹیٹکس پیج ایٹیسی جو بھی ہے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے یہ میں ساری چیزیں کر دیتا ہوں پوسٹ اور یہاں سے کر دیتا ہوں سنٹر ٹھیک ہے یہ بھی میں نے لگا لیا اس کے بعد اس کو سیو کر کے اب آپ کو آپ اپنے ویب سیٹ کے جو ایڈز ہیں وہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے کیا کرتا ہوں اپنے ویب سیٹ کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد ایک نیو پیج کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نیو ای میل کے اندر نیو کروم کے اندر چلتے ہیں اور یہاں سے اپنا ویب سیٹ اوپن کر کے چیک اوٹ کرتے ہیں کہ کیا آیا کہ ہمارے جو ایڈز ہیں جو ہم نے لگائے ہیں کیا وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یہ آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں ہمارے ویب سیٹ پہ ایڈز جو ہے وہ رن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد اگر میں کوئی بھی یہاں سے پیج اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں یہ والا پوسٹ جو ہے اوپن کر لیتا ہوں یہ پوسٹ میں جیسے اوپن کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈز آگیا ٹھیک ہے اس ایڈز کو میں اگر کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ بہت سارے اور ایڈز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے آپ چاہیں تو ان ایڈز کو اپنے پوسٹ کے درمیان بھی سیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے ایڈز جو ہے وہ رن ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ نیکس جو ہماری ویڈیو آئے گی اس پہ کہ ہم اس سے ویڈرا جو ہے وہ کیسے لیں گے ساری چیزیں اسی چینل پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے آپ بس اس بھی چینل کے ساتھ جڑ جائے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے جو نیو اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بار وقت ملتے رہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک ویڈیو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ